والدین کی عزت احترام کریں جو بچے پڑھ جاتے ہیں وہ والدین کو ویسے ہی پاگل سمجھتے ہیں اور یہ بات میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں یہ حقیقت پر مبنی ہے آپ اپنے اس شہر سے مثالیں ڈوننا شروع کریں تو آپ کو مل جائیں گی بچوں کو پڑھایا ساری زندگی جو پیسے ہی کٹھے کیے تھے سب کچھ بچوں پر لگا دیا تو بچوں کا ایک ہی فیصلہ ہے کہ ابباجدی اقل ہی نہیں کام کر دی تو جس باپ نے انگلی پکڑ کر آپ کو چلنا سکھایا آج اس کے اقل نہیں کام کرتی اور جس ماں نے آپ کے لیے یہ سب برداشت کیا آپ کو یہاں تک پہنچایا آج آپ زیادہ سیانے ہو گئے ہیں تو سوال یہ ہے کہ والدین نے بھی کبھی اولاد سے کچھ طلب کیا ہے اولاد تو ہمیشہ والدین سے مانگتے ہیں آپ کو بتا ہے بچہ جوبلس ہو تو پھر بھی والدین سے توقع کرتا ہے اور اپنا حق سمجھتا ہے کہ مجھے کچھ مل جائے لیکن باپ جس حالت میں بھی ہو بچوں سے ایک روپیہ بھی نہیں مانگتا ماں کی بری حالت ہو اس کو دواؤں کی ضرورت ہو وہ پھر بھی بچوں سے نہیں کہتی کتنے کتنے دن ایسی ماں ہم نے دیکھے ہمیں لوگوں کی شکایات کا پتہ چلتا ہے لوگ بتاتے ہیں کہ اتنے اتنے دن گزر جاتے ہیں تو ماں نے یہ نہیں بتایا کہ میری دواغ ختم ہو گئی ہے کہ بچوں پر بوجھ نہ بن جائے تو بچے یہ بات کبھی بھی نہ سمجھیں کہ والدین ہم پر بوجھ ہیں والدین بوجھ نہیں بنتے ہمیشہ بچے بوجھ بنتے ہیں ان پر اور والدین کو اللہ تعالی نے یہ حمد دی ہے کہ وہ بچوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں کسی نے بہت خوب کہا تھا کہ ایک باپ پانچ بچوں کو تو پال لیتا ہے لیکن جب یہ بچے بڑے ہوتے ہیں تو پانچ بچوں سے ایک باپ نہیں پالا جاتا تو پھر یہ سب مشکل لگتا ہے ہمیں تو ہمیں ان چیزوں پر غور کرنا چاہیے اور کبھی ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہمارے بزرگ ہیں بعض خاندانوں میں بڑے بزرگ مثلا دادا نانا وغیرہ کوئی قریبی عزیز ایسے بزرگ لوگ گھر میں ہوتے ہیں تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ کیونکہ جب بڑا ہوتا ہے تو وہ جس لائی کا چائل وہ مطلب اس کی طبیعت میں تیز ہی آ جاتی ہے اس کو چڑچڑا پانا آ جاتا ہے بیماری کی وجہ سے کچھ بولنا بھی زیادہ شروع ہو جاتے ہیں بعض اوقات بڑے لوگ تو وہ بات بات پر ٹوک بھی دیتے ہیں یا اپنی زندگی کے تجربات کی وجہ سے اپنے بچوں کو بار بار آگاہ کرتے رہتے ہیں ایک واقعہ کو ریپیٹیڈلی بیان کر دیتے ہیں تو بعض اوقات بچے تنگ آ جاتے ہیں اور بظاہر ان کا بوجھ یہی ہوتا ہے کہ وہ دو وقت کھانا کھاتے ہیں یا تھوڑا سا وہ بولتے زیادہ ہیں لیکن جب وہ چلے جاتے ہیں دنیا سے تو پھر بعد میں بلائیں اور مصیبتیں بندے کے اوپر آن پڑتی ہیں پھر یہ سمجھ آتا ہے کہ وہ ایسے ہی نہیں بیٹھے تھے بہت ساری مشکلات تو انہوں نے ٹال رکھی تھی تو کبھی کسی کا صرف چار پئی پر بیٹھنا اور آپ کے گھر میں موجود ہونا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہوتا ہے اور ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا ہمیں اس کا پتہ ہی نہیں چلتا اندازہ ہی نہیں ہو اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے جزاک اللہ